جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا آخر کار اٹلی نے ایمیگریشن کے دروازے بند کر دیئے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو خدا وانت اللہ کے پاک بابرکت نام سے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو دوستو آج کی ویڈیو بہت ہی خاص ہے آپ نے اس کو بالکل سکپ نہیں کرنا ہے اور جو بھی آپ کے دوست یا آپ اٹلی میں ہیں تو ان کے لیے تو یہ ویڈیو بہت ہی خاص ہے آپ نے اس کو پورا دیکھنا ہے ہماری ویڈیو کو لائک کرنا ہے شیئر کرنا ہے چینل کو سبسکرائب کرنا اور کمیٹس باکس میں ہمیں ضرور بتانا ہے کہ آپ ہماری یہ ویڈیو کہوں سے دیکھ رہے ہو آگے پڑھنے سے پہلے ہماری ایک چھوٹی سی دعا ہے اس میں آپ شامل ہو جائیں گے جو بھی ہماری یہ ویڈیو دیکھ رہا ہے بہن بھائی بیٹا بیٹی بزرگا اگر وہ بیمار ہیں تو خدا وانت اللہ ان کو شفاق عملہ آتا کرے اگر وہ بے اولاد ہے تو خدا وانت اللہ اپنے بید کے صدقے ان کو نیک اور سادت مند اولاد جسی نحمد صلی اللہ علیہ وآلہ اور خدا وانت اللہ آپ کی ہر جائز دلی خواہش پوری کرے آمین سمو آمین جو درات میرے چینل پر نئے آئے ہیں اگر ابھی تک آپ نے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو جلدی سے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ گھنٹی کے بٹن کو دبانا نام بھولی اور اس کو سی فار آل کر دیں جو مسلمان میرے یہ ویڈیو دیکھنے ہیں اگر آپ کسی تنگی تکلیف پرشانی کے اشکار اعمالی پرشانی ہے اور گریلو پرشانی ہو آپ اٹھتے بیٹھتے خاتم نبی نظرت محمد صلی اللہ وآلہ وسلم پر درود و اسلام پر جو دیکھئے گا خدا وانت اللہ کیس طرح کی اور تنگی تکلیف پرشانی دور فرماتا ہے تو دوستو آج ہم بات کرنا ہے اٹلی کی اٹلی نے اپنی تاریخ کا سب سے خطرناک قانون پاس کر لیا اور اس کی بات کا اطراف خود اٹلی کی جو وزرع آزمیں انہوں نے بھی کیا ہے یہ قانون بنانے کی وجہ کیا پیچھ آئی اور اس کے جو میں تھوڑی سی آپ کو روشنی ڈالوں گا کہ یہ قانون آخر بنا کیوں گے تو دوستو کافی ٹائم پہلے جو ہے نا وہ یورپی یونین کا ایک اجلاس ہوا تھا اور اس اجلاس میں یہ فیصلہ ہوا تھا جی کہ جن ممالک میں زیادہ تعداد میں تاریخ وطن آ رہے ہیں تو ان ممالک کو انہوں نے یہ دی تھی سولت جی کہ دوسرے جو یورپی یونین کے ممالک ہیں ان کے ساتھ آپ یہ آدمیوں کو جو ہے نا وہ تبادلہ کریں گے اگر آپ کے ملک میں زیادہ آدمی آ رہے ہیں تو آپ ان کو مختلف ممالک میں ڈیوائیڈ کر دیں گے کچھ فرانس کو دے دیں گے کچھ جرمنی کو کچھ ہنگری کو سلوینیا کو پرتگال کو سپین کو اور اسی طرح دوسرے جو ممالک ہیں ان کو آپ یہ تقسیم کر جو ممالک یہ آدمی لینے سے انکار کرے گا اس کو بیس ہزار یورو جرمانہ دینا پڑے گا اس جنہ میں کچھ پیش طرف تو یہ جرمنی نے بھی کچھ لیے فرانس نے بھی لیے دوسرے ممالک لیکن اس کے بعد کیا کہ رفتہ رفتہ جو نا یہ سب ممالک نے اپنے ہاتھ اٹھا دیئے جی کہ ہم نہیں اور اس کے بعد حالیہ دو دن پہلے جرمنی نے بھی اعلان کیا تھا جی کہ ہم کوئی تائی کے وطن کو اپنے ممالک میں جگہ نہیں دیں گے اور انہوں نے وہ لینے سے صاف انکار کر دیا تھا اس کے بعد جو اٹلی گورنمنٹ سی ان کا پارا کافی ہائی ہو گیا تھا اور وہ اس قانون کے بارے میں سوچنے لگے تھے جو بلاخر انہوں نے آج اس قانون کا مسعودہ پیش کیا جس کے اوپر کافی دنوں سے تیاری ہو رہی تھی لیکن انہوں نے آج اپنے پارلیمنٹ میں یہ پیش کیا اور اس کے بعد اس قانون کی منظوری ہو گئی ہے اور بڑی یہ ایچویڈمنٹ ہوئی ہے کہ جو یورپی یونین ہے انہوں نے بھی اس قانون کی حمیت میں اپنا اعلان کر دیا جی کہ ہمیں بھی اس قانون میں آپ کے ساتھ ہیں قانون کچھ یوں گا دوستو کہ اب جو بھی اٹلی میں آئے گا چاہے وہ اگر قانونی طریقے سے آ رہا ہے یا کسی بھی طریقے سے ملک میں داخل ہوتا ہے وہ جب اسالم کا کیس کرائے گا اپنا یا کچھ تو اس کو اٹھارہ ماہ کی قید ہو جائے گی اس قید کے بعد اس کو اس کے ملک میں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا اگر آپ سمندر کے راستے آ رہے ہو کشتیوں میں آ رہے ہو کچھ بھی ہو جو اٹلی گورنمنٹ آپ کو پکڑے گی اس کے بعد آپ کو وہ جو آگے رکھتے تھے مختلف جگہوں پر یہاں پر انہوں نے بنائی ہوئی تھی تو اس کے بعد اب کیا ہوگا ان کے ہمپوں میں آپ کو جو ہے نا وہ نہیں رکھا جائے گا سیدھا آپ کو جو ہے نا اس حصلے میں کافی سخت قدم اٹھانے جاری ہے لیکن بہت سے ہمارے دوست جن کی عادت یہی ہے کہ وہ چیز کو دیکھتے نہیں ہیں حالات کو دیکھتے نہیں ہیں لیکن ان کا کام یہ ہے کہ بس وہ نیند سے اٹھیں اور آ کر اپنی عجیب طرح کی باتیں کرنے لگ جاتے ہیں ابھی ساتھ آپ کو وہ ساری نیوز کی جو ہے میں نے سکرین ریکارڈنگ لگائی ہوئی ہے کہ جن میرے دوستوں کو کچھ شکو چھبا ہے وہ یہاں سے دیکھ لیں اب دوستوں جو بھی دوستوں اٹلی میں ہیں پیلے سے موجود ہیں یا کسی بھی طریقے سے وہ اٹلی میں آئے ہیں اور انہوں نے وہاں پر اسالم اپنا کرایا ہے یا سیاسی پناہ کے لیے انہوں نے وہاں مدرخواہ دی ہوئی ہے تو وہ بھی اس قانون کے ذرے میں آ سکتے ہیں اور ان کو بھی جو ہے نا یہاں سے اٹھارا ماہ کیا در اس کے بعد ان کے ابائی ممالک میں ڈپورٹ کر دیا جائے گا سمجھ لیں یہ ہے کہ اب اٹلی نے اپنے ممالک میں جو ہے نا وہ غیر قانونی طریقے سے آنے والوں کے لیے دروازے بند کر دیئیں اس کے بعد جو ایک اور اس میں ہوا ہے پیش رافت وہ یہ ہے جی کہ اٹلی کی امیگریشن کی جو ایک کافی شور سنا جا رہا تھا جی کہ سنوٹوریا امیگریشن کے بارے میں جو ہے نا اعلان ہو سکتا ہے اور جو یہاں پر انلیگل ہیں ان کے لیے ایک امید تھی جی کہ ہو سکتا ہے کہ میلونی گورنمنٹ جاتے ہوئے جو ہے نا کوئی ایک اچھا اعتماد کر جائیں اور وہ سنوٹوریا امیگریشن کا آلان کر دیں لیکن یہ ہے جی کہ اب اس کے بھی اثار جو ہے نا وہ بلکل ختم ہو گئے کیونکہ اس قانون کے بعد یہ ہے کہ اب بڑے پیمانے پر اٹلی سے لوگوں کو جو ہے نا وہ ڈیپورٹ کیا جائے گا اس سے پہلے میلونی گورنمنٹ نے یہ فیصلہ کیا تھا جو وہاں پر جرم پریشان آثر تھے اور وہ کافی تعداد میں جو ہے نا وہاں پر ان کو گرفتار کیا گیا تھا جو قانون کی خلاف ورزیاں کرتے تھے اس کے لئے الڑائی جگڑے یا ایسی ایکٹیویٹیز میں ملوث رہتے تھے ان سب کو پکڑا گیا تھا ان کو تو ڈیپورٹ کرنا شروع ہو گئے تھے لیکن اب یہ ہے کہ ان لوگوں کو بھی جو یہاں پر ان کو پکڑا جائے گا اٹھارہ مینہ ان کو جیل میں رکھا جائے گا اور اس کے بعد ان کو ان کے ابائی ملک میں ڈیپورٹ کر دیا جائے گا سو دوستو اگر آپ سوچ رہے ہو اٹلی آنے کا یا آپ نے اجنٹوں کو پیسے دے دیئے یا کہیں آپ کہا تو میں آپ کو دوستو یہی مشروعہ دوں گا کہ خدا رہا آپ وہاں سا ہی پیچھے لوڑ جاؤ تو آپ کے لئے بہتر نہیں تو زلط خواری اور پتہ نہیں آپ آگے کن کن مصیبتوں کا شکار ہوگے لیکن جب اٹلی پہنچ ہوگے تب بھی آپ کے لئے آگے راستہ بند ہے اور آپ کو اٹھارہ مہینے جو ہے نا قید کی صبح سے گزرنا پڑے گا اور اس کے بعد آپ کو ملک بدر کر دی جائے گا اور اس قید کی وجہ سے ساری زندگی کے لئے آپ کے پاسپورٹ کے اوپر ایک سیاہ دبا لگ جائے گا ویڈیو اگر اچھی لگے تو اس کو اپنے دوستوں کے ساتھ لائک شیئر ضرور کریں چینل کو سبسکراب کریں زندگی رہی تو ملتے ہیں پھر کسی لئے ویڈیو میں تب تک لئے اجازت دیں اوکر اللہ حافظ